اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع صلح رحمی ہے دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے ایک بات نوٹ کر لیں اب اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں ہر چیز آ جاتی ہے اور دین کی اصل کیا ہے یہ بات بھی تھوڑا سا نوٹ کر لیں دین کی اصل یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو بیج دیں یہ آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے اللہ کے ہاتھ بیج دیں اس کو اپنے اختیار سے ہاتھ دھولیں بیعت اسے ہی کہتے ہیں نا بیعت بیعت مطلب بیج دینا کیا چیز بیچیں گے کیا ملے گی تو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اپنا اختیار مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت دے دوں گا تو یہ بیعت ہے اب اختیار آپ دیتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں میں نے بیعت کر لی تو یہ تو بیعت نہ ہوئی نا اختیار دے دو میری مرضی لے لو اپنی مرضی چھوڑ دو اور جنت تمہاری ہے یہ میں نے آپ کو مختصر بات بتا رہو اگر کوئی جنت کا خواہش مند ہے اور یقینی طور پر یہ تو قرآن کا وہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ان کے لیے جنت ہے یقینی جنت کا جو خواہش مند ہے وہ اس کے لیے بہت آسان ہے اپنی خواہش مولا کو دے دو اور مولا کی خواہش تم لے لو ابراہی آبی ہم نے قربانی کا بھی تذکرہ کیا نا انہوں نے اپنی مرضی چھوڑ دی بیوی کو جو ہے اپنی شیرخوار بچے کے ساتھ ریگستان میں نہیں چھوڑ دیا وہاں کیا ہے آپ دیکھیں پانی بھی نہیں تھا اس وقت چھوڑ دیا پھر تو پانی ہو آ گیا اور وہیں پھر وہ ان کا بسیرہ ہوا حالانکہ وہ عراق کے تھے عراق آپ کو معلوم ہے زیادہ دور ہے نا سعودی سے اور تو وہ جو ہے اب دیکھیں بنیادی طور پہ آپ ایک بات نوٹ کر لیں یہ صلح رحمہ کی ہے تو میں نے موضوع لکھ دیا ہے لیکن آپ بنیادی طور یعنی اسلام کسی ایک شاخ کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صلح رحمی کر دی تو بس آپ نے اسلام پورا لے لیا یہ تو اس کی جڑ پہلے آپ لے لیں جڑ جڑ کیا ہے آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیں یہ جڑ ہے ایک بات نوٹ کر لیں یہ شاخیں نہیں ہیں کبھی آپ سے لہرہ میں کبھی یتیم کھانا کھلانا کبھی سلام کرنا ظاہر ہے کہ اسلام کی تو پھر شاخیں ہیں ایمان کی ستر شاخیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستر شاخیں ہیں اب وہ تو شاخیں ہیں آپ پہلے جڑ کو تو لیں اگر آپ عام کا بودہ لگانا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو گھٹلی لینی ہوگی اس کی آبیاری کرنی ہوگی اس سے شاخیں ہوں گی پھر اس میں پھل ہوگا یہاں بھی پھل ہو جاتے ہیں عام کے ہمارے ماتے ہیں نا جو درستگاہ تھی اس میں ایک عام وہ ہم نے بھی کھائے تھے بالت تو دیکھیں ایک بات جو سلح رحمی کی سلسلے میں ہے موضوع میرا تو یہی ہے لیکن سلح رحمی ایک شاخ ہے بنیادی طور پہ اگر آپ اپنی مرضی اللہ کے طابعے یعنی اللہ کو آپ نے نہیں دی تو آپ کو پھر دین کا خیال نہیں ہوگا آپ خیال نہیں رکھ سکتے دین میں کیونکہ یہ صرف سلح رحمی تو نہیں ہے اور بھی شاخیں ہیں آپ کی یعنی سلح رحمی کا مطلب رشتداروں سے سلوک ہے لیکن اس میں آپ کے بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے پڑوسی ہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اصل چیز جو یہ ہے وہ کہ آپ بیعت کر لیں اللہ سے بیعت کرنے کے لیے جو تیار نہیں ہیں تو وہ بیعت اگر اس نے کر بھی لی تو اس کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھے گا بیعت کے تقاضے کیا ہیں کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیں وہ اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیں با افوید عمری علی اللہ بارہل یہ سلح رحمہ کی میں بات کر رہا تھا اور اس میں جو پہلی بات ہے ایک تو اس میں بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جو یعنی آپ اسلام کے تقاضوں پر چل نہیں سکتے جب تک مولا آپ کی منزل نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہ ہو تو آپ وہ تقاضیں نہیں پورے کر سکتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بھئی تم اپنے کام میرے حوالے کر دو میرے ہو جاؤ مجھے قبول کر لو میری مرضی کو قبول کر لو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُبْتِغَوْا مَرْدَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے باز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تکمیل اللہ کی رضاؤں کیلئے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تو اخلاق اور صلح رحمی کا تعلق ہے نا آپس میں لیکن جو بنیادی بات ہے دیکھیں آپ کے اخلاق نہیں بدل سکتے آپ مومن نہیں بن سکتے آپ جنتی نہیں بن سکتے جب تک آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت نہ بدلے دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی تو آپ کو دنیا محبوب ہوگی دنیاوی مفادات محبوب ہوں گے دنیاوی مفادات محبوب ہوں گے آپ ہر معاملے میں اپنا فائدہ و نقصان دنیا کا فائدہ و نقصان ڈھونڈیں گے اگر آپ کی نیت اللہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی نیت اللہ بن گئی تو اب آپ کو اپنے یعنی اب آپ کا ہر کام اللہ کے لئے ہوگا ہر کام اور اس میں صلح رحمی بھی آجا صلح رحمی یہ ہے کہ آپ یعنی دیکھیں صلح رحمی کی جو اسلامی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اپنے لئے روزی روٹی کمانی ہے اپنی احتیاط سے اپنے آپ کو احتیاط سے بچانے کے لئے محنت کرنی ہے اور رزق کمانا ہے یہ صدقہ ہے اپنے اوپر ظاہر ہے کہ زندگی تو اللہ کی ہے جسم بھی اللہ کا ہے اس کو آپ نے بچانا ہے بھوک سے پیاس سے جو بھی ہے اپنے لئے اپنی ضروریات کیلئے جو آپ کمائیں گے وہ صدقہ ہے اب اللہ کی راہ میں ہے پھر آپ کیا آتے ہیں مطلب زہرے کے بیوی بچے آجاتے ہیں انسان مطلب ایک تقاضہ ہے تو وہ پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتے ہیں اگر ان کے لئے آپ یعنی کماتے ہیں اور ان کو رکھتے ہیں ان کو کھلاتے بلاتے ہیں یہ بھی آپ اللہ کی راہ میں ہیں سبیل اللہ یہ ہے اللہ کی راہ میں پھر اس کے بعد یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو بسا عقاد یہ ہے کہ ایک خاندان کا ایک فرد کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے ایک کو کم دیتا ہے یا نہیں دیتا یا نپتولہ دیتا ہے تو اس کا اور اس کا حق جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں یعنی جو جس کو نہیں دیا اس کو جو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کو دو تم رشتدار کو دو رشتدار کے ساتھ اچھا سلوک کرو قرابت صلح رحمی یہ مطلب یہ ہے یعنی بنیادی چیز ہے کہ انسان کی اپنی ذات یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھے اپنی ذات پھر جو آپ کے اہل و آیال ہیں اس کے بعد رشتدار ہیں رشتداروں کا آپ نے خیال کرنا ہے یہ ترتیب ہے اس کے بعد مسکین ہے اس کے بعد یتیم ہے یہ ایک ترتیب ہے یہ نہیں کہ رشتدار باہر تو آپ بہت خیراتیں کر رہے ہیں اور رشتدار پہ آپ ظلم کر رہے ہیں حالانکہ پہلا حق اس کا ہے رشتدار کا حق پہلا ہے اپنے بیوی بچوں کے بعد آپ اپنے جو رشتدار ہیں آپ کے پہلا حق اس کا ہے یہ صلح رحمی کا بنیادی تصور ہے یہ بات نوٹ کر لیں ہم تو مطلب اس میں ترتیب میں گڑھ بڑھ کر لیتے ہیں دوسرا اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاتے ہیں گھر میں جو رشتدار ہیں تو ان کی بھوک کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے خودی کماؤ خودی کرو تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے اصل میں بات یہ نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بننا نہیں چاہتے جب آپ اللہ کو چاہنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے کیا طریقہ ہونا چاہیئے میرا رویہ کیا ہونا چاہیئے مخلوق کے ساتھ ظاہرہ کے رشتدار بھی مخلوق ہے نا لیکن یعنی پھر اس میں درجات کا فرق ہے تو صلح رحمی یہ ہے کہ آپ یعنی سب سے پہلا حق آپ کے مال میں اس کا ہے یہ خیرات نہیں ہیں آپ اس کو دے رہے ہیں یہ اس کا حق ہے جو وہ اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ ان کو دے رہے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حبیبیکا خیر الخلق کل ہیم موسیقی موسیقی